ایک بندو آئے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو خرش کر دیتا ہے مجھ سے پوچھتا نہیں ہے تو انہوں نے کہا بلاو اسے ان کو جب بلایا گیا تو اس نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی تو انہوں کو اتنا دکھ ہوا انہوں نے چند اشار پڑے دلی دل میں زبان پہ نہیں دلی دل میں اور مجلس میں آگئے جب پہنچے دروار رسالت تو جبریل آئے ہوئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ بعد میں سنیں اس سے کہیں وہ شعر سنا جو تہوں نے بیٹے کے گلے میں کہے ہیں اور اب تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے پر تیرے اللہ نے سنے تو آپ نے اسے فرمایا اچھ ابھی تیری گلتہ میں بعدیں سننگا تو پہلے ہو میں نے شعر سنا انہوں نے کہا اشہد و انہکہ رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں وہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا رسول اللہ میں نے دکھ میں چند اشعار زبان سے نہیں دل ہی دل میں دورائے تھے اور آپ کے رب نے عرشوں پہ سنا واقعی آپ کا رب بھی سچا اور آپ بھی سچے آپ نے کہا کیا کہا تھا کہا میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دی ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا تجھے تھنڈی شاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواوں سے لڑا تمہیں ٹھنڈی ہواوں سے بچانے کے لیے برفانی راتوں میں کام کیا تیری ایک مسکراہت دیکھنے کے لیے ساری ساری رات کڑپا ساری ساری رات اپنے آپ کو کوہلو کے بیل کی طرح اپنی ساری جوانی کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈال دیا میں بڑا ہوتا گیا تو پروان چڑھتا گیا میری کمر جھوک گئی تیری کمر پٹھ گئی میری ٹانگوں سے جان نگل گئی تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئیں میرے ہاتھ کام پین لگے تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے میں لڑکھانے لگا تو اترانے لگا تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا تھا اس کی زندگی کی دعائیں مانتا تھا اس کے لیے تڑپتا تھا چلو آج میرا یہ سہارا بنے گا لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا جب جوانی میں تجھ میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے جب جوانی تجھے سیدھا کیا بڑھاپے نے مجھے ٹھڑا کر دیا کمر چھکا دی تو ایک دن تو مجھے ایسے بھور کے دیکھنے لگا تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑ گئیں اور تُو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نوکر ہوں تُو باپ تُو مالک تو میں نے اپنی تیس سالہ زندگی کو چھٹلا دیا کہ ہاں ہاں میں باپ نہیں ہوں میں نوکر ہوں اے میرا سردار ہے اگر یہ بیٹا ہوتا تو یوں تو نہ کرتا اس نے میری راتوں کے تڑپنے کو بھولایا میرے گرمی سردی سے لڑنے کو بھولایا گولو کے بیل کی طرف میرے چکر کانٹنے کو بھولایا اپنی خوشیوں کو تفن کر دیا اپنے سینے میں کبرستان بنا دیا اپنے سینے کو اپنی خواہشات کا اور اپنی خوشیوں کا اور آج تُو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تُو میرا آقا ہے اچھا میرے بیٹے میں نوکر سہی جو سن پر میں جب پڑوسی تو بندہ پڑوسی سے پوچھ ہی لیتا ہے کیا حال ہے کوئی ضرورت تو نہیں اتنا ہی پوچھ لیتا ہے لیکن میں آج رو رہا ہوں یہ بڑے دردناک اشاعر ہیں میری اردو میں اتنی غصت نہیں ہے کہ میں ان اشاعر کا درد سنو سکوں اردو کے الفاظ میں لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ میرے نبی روتے روتے ہشکی لگتی اتنا رو ہے رب نے اس بچے کے گربان کو یہاں سے پکڑ کر تفا ہو جا میری نظروں سے دور ہو جا انتا وما لکا لے ابی تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے یہی باپ آئی تمہیں